میں تو کو زیادہ نہیں بولتا ہر بات میں تو 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 یہ تو 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 بہت اعنی نہیں لگتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے بول رہے ہیں کہ وہ بھی بہت ٹائم سے بلوگنگ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کچھ چیزیں جو آپ کو کنسیڈر کر لینی چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ولوگنگ میں آپ کو کیا چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے وہ میں آپ کو اس ٹریک سینل کے بات بتاؤں گا کیونکہ موبائل رہنا زیادہ امپورٹن ہے تو سب سے پہلی بات جو آپ کو بتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ ولوگنگ کرتے ہیں تو دنیا میں کسی کو بھی آپ ٹوپ ہی نہیں کرا سکتے بہت میری امی کی طبیعت صحیح نہیں ہے میں خالا کے گھر جا رہا ہوں کاری گر پہ نہیں ہے نہیں بھائی پھس جائیں گے دوسری چیز یہ ہے آپ تو یہ بلوگ کر رہے ہیں لیکن یہ یہاں پہ ساری زندگی رہے گا کبھی نہ کبھی آپ یہ بچے بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں بول سکتے کہ شریفوں کا کام نہیں ہے پرابلم ہے توڑیس کی اور پوائنٹ نمبر 2 سب سیکشن 2 بچے تو ٹھیک ہیں لیکن بچوں کی اممہ کو کیا بتائیں گے آپ رشیان لڑکیوں نے بھائی کے ٹیلنٹ کو پہچانا لائف 100% وائف 100% ساری زندگی تانے پڑیں گے اس پر اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا پورا دن گاڑی میں گزرتا ہے آپ صرف ٹرافک دیکھتے ہیں اور آپ کی نین بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی تو اس دن بلوگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ کے لیے ایشو نہیں ہیں تو آپ فوراں بلوگنگ سٹارٹ کریں جو شوٹ آج آپ نے سب سے پہلے دیکھا تھا وہ لیتے ہوئے میری موبائل کی سکرین پوٹیکٹر کرک ہو گیا وہ ریپلیس کروانے جانا ہے میں آپ کو اتنا لوگ لگ رہا ہوں گا کیونکہ پرابلی میری نیند پوری نہیں ہوئی لیکن آپ بھی آپ کا بھائی کیسی نائس ٹائٹ کی ویڈیو دیکھے گا آج بھی آئی ایک ایک قویک قویسچن اس کے بعد آپ کا بھائی چارز ہو جائے انشاءاللہ موسیقی میں چاہے جتنا بھی چارج ہو جاؤں گاڑی چالے سو پر جائے گی تو چلاان ہو جائے گا بھائی فون پہ لگیا ہے کور ڈنگ 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 نائیں یہ نہیں کروں مگر فون پہ لگیا ہے کور بیس سین کچھ ایسا ہے کہ میری امی نے مجھے سنیپ چیٹ پہ ایڈ کر لیا ہے تو سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میری امی کو ویلکم کریں سنیپ چیٹ پہ اسلام علیکم تو تحجد مس ہو گئی یار آج لیکن الحمدللہ باقی ساری نمازیں میں نے بہت جماعت ادا کری ہیں مغرب کی بھی کری ہے نفلی روزے بھی اچھے جا رہے ہیں الحمدللہ پورے جا رہے ہیں اس کے بعد ایک یہ بوڑی عورت کھڑی ہو تھی روڈ کے سائٹ پہ تو بہت گاڑیاں گزر رہی تھی میں نے رکوا دی ساری گاڑیاں میں نے بولا یہ گزرے گی پھر گاڑیاں ابھی گھر جا کے مجھے یہ کام کرنا ہے کہ ایک برتن رکھنا ہے چھت پہ اس میں باجرہ اور پانی رکھنا ہے تاکہ بیچارے پرندے بھوکے پیاسے نہیں مرے کیا کریں گے اس موسم پہ تو پھر آپ سے آئندہ ملکات ہوگی دعاوں کا طلبگار سب بہنوں کا بھائی تفی امان اللہ ہاں سوری ایک بات بتانا بھول گیا تھا میں ابھی میں راستے میں دو بوتل خون بھی دیکھے آ رہا ہوں